بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ریمانڈ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے اس پہ عملداری کی رہا ہے جبکہ دوسری جانے پنجاب پولیس کو یا پنجاب حکومت کو سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے احکامات دیئے کہ کسی صورت شہباز گل کو جو ہے وہ وفاقی پولیس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اور اسی کے تحت یہ امرجنسی یہ احکامات دیئے گئے کہ امرجنسی ڈیکلیئر کی جائے کہا جائے کہ ان کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اور ڈی ایچ کیو کے اندر ان کو منت کرنے کی جو ہے وہ تیاری کی جائے اور جبکہ وفاقی پولیس جب وہاں پہ پہ پہنچی ہے یعنی اسلامباد پولیس تو وہاں پہ اس سے پہلے ہی پنجاب پولیس موجود تھی اور اس وقت تک ایک تنازہ وہاں پہ کھڑا ہو چکا ہے کہ شہباز گل جو ہے ان کو عدالتی احکامات کے تحت اسلامباد پولیس کے حوالے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا تنازہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیوں امران خان صاحب عدالتی احکامات کو ٹھکرانے پہ مج ہو گئے ہیں وہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہو اور شہباز گل ان کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں کہ وہ ان سے تحقیقات نہیں ہو سکتی ہیں اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے اور دوسری جانب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ویئر وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے جو دائرہ کار ہے ممنوع فنڈنگ کیس کا اس کو بیرون ملک تک وسیع کرنے کا دائرہ جو ہے اس کو وسیع کرنے کا جو ہے احکامات دیئ ہیں اور فیصلہ بھی کیا ہے جبکہ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ایف آئی اے نے خط لکھا تھا کہ آپ کچھ سوالوں کے جواب دے دیں کچھ تفصیلات دے دیں اس پہ عمران خان صاحب نے اپنے اٹرنی جو تھے سابق اٹرنی منصور خان صاحب انور منصور خان ان کے ذریعے سے ایک نوٹس بھیجا ہے یا جواب بھیجا ہے ان نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نوٹس واپس نہ لیا تو میں آپ کے خلاف قانونی کاروائی کروں گا اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ معلوم معلومات فرہم کرنے کے پابند نہیں ہیں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے تفصیلات اور دستاویزات طلب کرنا ایف آئی اے کے دارہ اکار میں ہی نہیں ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایف آئی اے یا کسی ادارے کو اس رپورٹ کی بنیاد پر حکم بھی نہیں دے سکتا یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے وہ اس کے تحت کاروائی یہ نہیں کر سکتی اور نائی جو نوٹس ہے یہ جاری کر سکتی اور یہ نوٹس بھی وہ فرم ہاتے ہیں کہ ایف آئی اے کے ایکٹ سے جو ہے وہ متصادم ہے یہ یاد رہے کہ ایف آئی اے نے جو کمرشل بینکس تھے عمران خان صاحب کے ان کی تفصیلات معلوم کرنے یا طلب کرنے کے لیے ان کو کچھ سوالات بھیجے تھے اور کچھ تفصیلات ان سے مانگی تھی کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قانون کے تحت یہ معلومات فراہم نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے سخت جواب جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھیجا ہے اور یہ جو ایف آئی اے کا دائرہ کار ہے یہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے تحت پی ٹی آئے کے جو بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں ان کی انویسٹگیشنز ہو سکتی ہیں اس معاملے کیوں کر ہم بات کریں گے اور خاص کر کے سابق جو سربراہ ہیں ایف آئی اے کے جناب بشیر محمد صاحب انہوں نے کچھ دن پہلے بھی اور پھر ریپیٹیٹلی یہ کہا ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اکبر ایس بابر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہے بتانے کا جو تحقیقات سامنے آئی ت تھی وہ دوہزار نو سے تیرہ تک کی تھی اور تیرہ کے بعد یعنی دوہزار چودہ سے لے کے آن ورڈز جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر بھی بہت کچھ ہے بہرحال کیا ہے ایف آئی اے کے دائرہ اختیار کیا ہے اور کیا ممنوع فنڈنگ کیس کے اوپر واقعی عمران خان صاحب پر قابل گرفت سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں پروگرام میں ہمیں صاحب تشامل ہے اس وقت جناب بشیر میمن صاحب جو کے سابق سربراہ ہے ایف آئی اے کے اور وہ ہمیں جوائن کر رہے ان کا بہت بہت شکریہ ہمیں صاحب جناب حافظ عمداللہ صاحب بھی ہوں گے ہمیں صاحب جمشید اقبال چیما صاحب بھی ہوں گے حافظ عمداللہ صاحب پی ڈی ایم کے سپوکس پرسن بھی ہے اور کنڈی صاحب کا بھی ہمیں انتظار ہے لیکن سب سے پہلے میں میمن صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں ایکسکلیوسیبلی اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے ممنوع فنڈنگ کیس کا یہ کتنا اہم ہے اور کیا اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ ب بڑھ سکتا ہے بیرون ملک اگر ہے تو کس طرح کی تحقیقات سامنے آ سکتی ہیں اسلام علیکم بیٹا آپ کی ویو ایس کے بھی سلام اور آپ کی پانٹسپینٹ صاحب صاحب کو اور چیما صاحب کو دو رکھو میری اسلام علیکم بیٹا بڑی سمپل بات ہے میں نے ایک اسی طرح کا لیکن وہ چھوٹا کیس تھا اومنی گروپ کا وہ آٹھ جالی اکاؤنٹ تھے جالی کیس طرح تھے کہ پاپڑ والا فالودے والا وہ آیا تھا اس کا بھی اسی طرح نام تھا بشیر نام تھا اس کا جو کوئی بھی نام تھا اس نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے اور وہ بھیجتا تھا فالودہ تو اس کا نام مشہور ہو گیا فالودے والا اور ایک بچارہ پاپڑ بھیجتا تھا اس کا نام پر گیا پاپڑ والا اب آتا ہوں پی ٹی آئی نے اپنے سٹیٹمنٹ میں جمع کروایا کہ یہ تیرہ اکاؤنٹ ہماری نہیں ہے یہ جالی اکاؤنٹ وہ اسی ہے جیسے پاپڑ والا ہے ٹھیک ہے بٹا تیرہ اکاؤنٹس اچھا اس کے لیے اچھا تیرہ اکاؤنٹس اچھا اکاؤنٹس اچھا اکاؤنٹس اس ہے بے نامی فیک بے نامی اور جو 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 اکاؤنٹس ہیں ان کو جو اس میں جو پیسے آئے دیار کرائم پروسیڈز جالی اکاؤنٹ ہے نا بٹا اس میں جو بھی آیا وہ کرائم پروسیڈ ہے جو اس میں سے پیسے جو اس کا بینفیچری ہے اس نے کرائم پروسیڈ میں سے اس نے وہ کام کیا جو جو بھی ہے اس کو بھی آ کر جواب دینا پڑے گا پھر اس کے بعد دو یا تین اکاؤنٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ٹرینزیکشن پی ٹی آئی کے ایکزسٹ کرتی ہے وہ تینوں اکاؤنٹس کے بھی چھانبین ہوگی وہ بھی آگئے جالی اکاؤنٹس پر اچھا وہ دوسری ایک میں نے پیر اگر آپ پڑا ہے تھوڑی سی میں نے سرسلی سی رپورٹ پڑی میں دیارت پہ رہا رہا ہوں بیٹا میرے پاس کوئی اخبار نام ہے سوشل میڈیا پیوں نہ کچھ ہو مجھے کسی دوستیں بھیجوائی تھی یہ واتس ایپ پہ تو میں نے ویسی نکال کے پڑھ لی تھوڑی سی ظاہر ہے وہ مدد لیکن میں نے سرسلی رپورٹ پڑی ہے تو سکسٹی ایٹ جو اکاؤنٹس ہیں جو الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ یہ کہہ رہی ہے انکواری رپورٹ کی فینڈریز ہے کہہ رہی ہیں کہ اٹھ سٹھ اکاؤنٹس کی آپس میں لیندین ہے اس کا مسئل دے ساڑھے سکسٹی ایٹ اکاؤنٹس ہی سارے کے سارے انکوائر ہوں گے جو پی ٹی آئی کے پاکستان میں اکاؤنٹ ایجسٹ کرتے ہیں اچھا پھر کچھ اور بھی چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے جو احسان ان احسان ان کمپنی میں سے کہ کوئی آڈیٹر ہے ان کا جو پی ٹی آئی نے خود مقرر کیا تھا انہوں نے ایک ایڈنٹی فائی کیا ایکاؤنٹ جس میں اٹھتر کروڑ رپے کی ٹرانزیکشن ہے اٹھتر کروڑ کی جی وہ ٹھیک ٹھیک وہ ایک ایم پی اے صاحب رہے ہیں عمر صاحب نام ہے ان کا ہی اس فرم لاہور ایچی سن کالج میں ہمارے ایکس پرائیملسس آپ کے کلاس والو ہیں وہ وہ بچارہ چوتر سال کا بڑا آدمی وہ فیک اکاؤنٹ پر چل گیا اس لئے کہ وہ اکاؤنٹ بھی ٹکلیٹ نہیں ہے یہ تیرہ اکاؤنٹس کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں پھر اسی آڈیٹ رپورٹ کو اگر آپ تفصیل سے پڑھ لیں تھوڑا سا آڈیٹ رپورٹ نے خود جمع کروائی ہے علیشن کمیشن کے پاس کا حصہ ہے اچھا اب آجو اب ایک تو یہ میں نے کہہ دیا 68 اکاؤنٹس آجیں گے ان اکاؤنٹس میں جس نے پیسے جمع کروائے جس نے پیسے اٹھائے جو بینیفیشری ہے اس کو آنا پڑے گا 1 2 اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اب میں آپ کو پیسے کٹھے ہوئے یوکے میں وہ پیسے کٹھے ہوئے تھے چیریٹی کے نام پہ چیک وہ چیریٹی کے نام پہ کٹھے ہوئے یہاں پہ پولٹیکل ایکٹیوٹی میں استعمال ہوئے this is typical money laundering اس کا mandate فائے کے پاس ہے فائے کو کسی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں اچھا امریکہ میں امریکہ میں ایک private LLC بنی بشیر انڈ سانس LLC limited liability company اس نے وہاں پہ فنڈ ریزنگ کی چیریٹی چیریٹی کری گا ہم نے نلکے کپڑے اور یہ خیرات باٹنی ہم نے دوائیاں لے کر کے غریب لوگوں کو دینی ہے اور یہاں پر آ کر کے بیندھ بڑھ گیا میرے فوٹو کا یہ بھی money laundering میں آئے گا اور دوسرا company نہیں دے سکتی آپ کو جی یہ تو political parties act کے اندر واضح ہے کہ کوئی بھی company میں ایک ایک چیز پیار ایک ایک چیز آپ کو بتاتا پھر آ جاؤ کینیڈا کینیڈا میں تو تین سال وہاں پہ tax returns ہی جوانی کروئے اچھا اور پھر کینیڈا میں ایک اور مزیداری کی بات ہوئی ہے کینیڈا کی پیسوں میں پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں لیکن کینیڈا سے پیسے گئی ہیں امریکہ اور پھر آئے پاکستان اب ایسے ان انیسٹیگیٹر میرا ایک ذہن میں کام میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کہ یوکے کی ان سی اے خود ہی کرے گی کہ کتنے پیسے کٹھے ہوئے تھے کہاں کا استعمال ہوئے خود بتا دے گی وہ وہ تو بھی سنا ہے کہ ان سی اے شاید اس کے اوپر کوئی تحقیقات کا دائرہ کھول رہی ہے یا کر رہی ہے وہ یہ سنا ہے بیٹا وہ وہ بتاتے نہیں ہیں وہ بیٹیا میں نہیں آتے جہاں پر تو ہمارے پاس جو ہر چیز کو سیاسی بنا دے بیٹا یہ سیاسی کیس نہیں ہے میرا پچھا میرا بیٹا یہ کیس سیاسی بیٹی نہیں ہے یہ یہ ہے ٹپیکل اچھا دوسرا اب جو میڈلیسٹ میں جو ہوا ہے فنڈ ریزنگ ٹھیک اچھا میڈلیسٹ میں فنڈ ریزنگ اور اس بندے نے کوئی بھی ہوگا جو کاروباری آدمی ہوگا وہاں پہ اس نے آرگنائز کیا فنڈ ریزر وہاں پہ مجھے بتاؤ یہاں سے حکومت پاکستان اس کو لکھے گی سعودیہ گارمنٹ کو اور دبائی کی حکومت کو یو آئی کی گارمنٹ کو کہ یہ آپ کے پاس فنڈ ریزنگ ہوئی ہے پولیٹیکل بیس پہ وہ پولیٹیکل بیس پہ آ کر کہ یہاں پہ استعمال ہوئی ہے اس بندے کا کیا عشر ہوگا ٹھیک اچھا یورپ میں ان لوگوں کی کیا عشر ہوگا جنہوں نے وہاں پہ چیریٹی کے لیے پیسہ کٹھا کر کے اور یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیوٹی کے لیے پولیٹیکل پارٹی کو بھیج دیا دی آر انوالڈ انٹو منی لانڈرنگ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا منی لانڈرنگ کا کیس ہے یہ ماموری کیس ہے آریف نکوی کے کیس پہ بھی آپ اس کے اوپر تو جی آپ بتا بھی چکے ہیں بہت سا جی اس کے اوپر امریکہ اور برطانیہ کا بھی تنازہ ہے آریف نکوی کے اوپر بیٹا ہے وہ بہت چھتا کیس ہے آریف نکوی اگر یہ جب کھلے گا انٹرنیشن منی لانڈرنگ بہت بڑا ریکٹ ہے اگر اس کو سیاسی سٹیٹمٹ کوئی نہ بنا لے حمدلہ آمدلہ صاحب کو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں this is not a political statement no 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 please don't use it politically لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ بیلجیم میں بھی کمپنی بنی آسٹریلیا میں کمپنی بنی یہاں پر بہت زیادہ ایسیٹس ملیں گے آپ کو میں آزار پولیس آفزار آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ میں ایسیٹس ملیں گے یوکے میں ایسیٹس ملیں گے یوکے کے جو خرچے ہیں یوکے کے جو گاڑیاں ہیں ان کے خرچے ملیں گے ادھر کمپنیاں بنی ہوں گی ادھر تھاٹا اسپین میں پراپٹی ملے گی آپ کو ٹھیک یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے یہ جو جو آپ بات کرے یہ بات پندرہ پندرہ مگر یہ ثابت کرنا بشیر محمد صاحب یہ ثابت کرنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ یہ پہلے بھی بہت سارے کیسے سے آپ خود بھی ریفرنس دے رہے ہیں ان کو بھی ابھی تک کوئی ثابت تو نہیں کر سکا تو یہ کیسے ثابت ہوں گے پھر بیٹا اس کا ریزلٹ میں یہ بتا دیتا ہوں سمٹ بینک بند ہو گیا سمٹ بینک is not a bank now اس کا لائسنس کینسل ہو گیا پیٹا یہ کام ریزلٹ ہے ایک بینک بند ہو گیا پیٹا اس نے کتنے اکاؤنٹ کھول دیتا اور بینک کا پریزنٹ ڈائی سال سوا دو سال جیل میں رہا وہ ویسے وہ ہمارا محمن تھا بجارہ وہ جیل میں رہا ظاہر ہے اس نے اکاؤنٹ کھول دیتا جالی اور کچھ نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا تھا وہ نے جالی اکاؤنٹ کھول دیتا اچھا پھر دوسرا اب مجھے بتاؤ ان سارے کونسی کونسز کے ساتھ پھر جس نے پیسے دیا ہے وہ جس کو پندرہ لاکھ روح تنخواہ مل رہی ہے اس نے اکلاکھ روح اپکان آکاؤنٹ سے دے دیا اچھا امریکا میں بھی یہی ہوگا کہ اس کو جب بتایا جائے گا کہ جی اس نے چیاریٹی کے لیے نہیں اس نے پلٹیکل پرپس کے لیے پیسے دیئے اس میں تو اپنے ٹیکس ریٹر میں وہاں پہ ظاہر کیا ہوگا میں نے دو سو ڈالر دیا پانسو ڈالر دیا چیاریٹی میں ہم اس کو بتائیں کہ وہاں پہ فراڈ کا کیس کریں گے بیٹا جس نے پیسے کٹک کیے لیکن اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ممن صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جواب دے نہیں ہوں اور پلٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت آپ مجھ سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں تو وہ سمپلی کہہ بھی سکتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹنٹ نے غلط وہ چیزیں کی ہیں وہ اس پہ ڈال سکتا ہے معاملہ ظاہر ہے اور پارٹیز سربراہوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا بہت سائی چیزوں کا نہیں نہیں بیٹا نہیں بیٹا یوں آر ہیڈنگ یہ بات کرو پلٹیکل پارٹی ایک گھر ہوتی ہے ٹھیک ایک گھر ہوتی ہے ایک فیملی ہوتی ہے جو ہیڈ آف دے فیملی ہوتا ہے اس کے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے اندر تحمل پردباری اور تیسرا برداشت برداشت ظاہر ہے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے اور پڑوسی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے پڑوسی بھی سارے کے سارے ہر ایک اپنی اپنی طبیعت کا مالک ہوتا ہے ٹھیک تو اس کو یہ فیملی کے بڑے کو یہ تیسرا دو نمبر آدمی اگر فیملی کا بڑا ہو تو پوری فیملی دو نمبر ہو جاتی ہے آم ساری آم ساری آم ساری آم ساری آم ساری حافظ عمداللہ صاحب مربانی کیجئے گا اس کو استعمال میں کیجئے گا لیکن دو نمبر آدمی اگر ہیڈ ہوئے گا فیملی کا تو سارے ڈکیت کے بچے تو ڈکیتی ہوں گے نا جو چور ہوگا سارے کو سارے اپنے باپ کو دے کے چور ہی بننا ہے نا ٹھیک جب بتتمیز ہوگا تو بتتمیز ہی بنے گے تو آپ کہہ رہے جواب دے وہی ہوں گے اور FIA انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے اس پاملے کے اوپر ساری چیزوں میں بیٹا انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے بیٹا بیٹا پڑ تو لے نا اچھا پھر دوسرا یہ جو باہر سے پیسہ ہے یہ ہے فارن سیریس آفنس اور بیٹا یہ انٹی منی لانڈرنگ جو ہے ٹھیک وہ جو لاہ ہے FATF ابھی سمجھو میں نے چونکہ اب ہنڈل کیا ہوا ہے یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے اب جلسے جلوس کر لیں میں دیکھنا ہونا یہ چاہیے کہ FIA کے جو موجودہ ڈاریکٹر جللل صاحب ہیں انتائی پروفیشنل انتائی ایماندار انتائی سٹرانگ آدمی ہیں پھر جو تیم کے جو ایڈ ہے اتر صاحب he's again a very fine officer very 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 brave and very intelligent لیکن جو تیم ہے انسپیکٹرز اچھا آج میں آپ کو اگواد بتا رہو بیٹا ان کو کم از کم کم از کم کم از کم ریسورسز بہت زیادہ لگانے پڑیں گے ڈی جی صاحب کو اس لئے کہ ڈیڑھ لاک اکاونٹ نکلے گا سوال آگ سے ڈیڑھ لاک اکاونٹ اس کو انعنیز کرنا پڑے گا بہتکل اچھا اچھا وشیر محمد صاحب بہت دلچسپ آپ نے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ بھی دیا ہے اور اپنی جو اپنی جو observations ہیں وہ بھی آپ نے شیئر کیے بہت بہت شکریہ ہم پھر بھی آپ کو زہمت دیتے رہیں گے آپ نے بہت قیمتی وقت دی ہے ہمارے ساتھ جمشن اقبال چیما صاحب بھی ہیں تحریک انصاف کسی نرانوما ہے کنڈی صاحب بھی موجود ہیں اور حافظ عمداللہ صاحب بھی ہیں تو چیما صاحب پہلے تو آپ اسے میں جواب لینا چاہتی کیونکہ یہ تو ابھی آج خان صاحب نے خط لکھ دیا انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو جواب نہیں دینے کا پابند تو کیا اس پاکستان کے قانون کے تحت جواب دینے میں کیا قباہت ہے وہ کیا پابند نہیں ہے لیکن پہلی بات تو یہ کہ ایک لائر نے ایک سینئر لائر نے دیا جواب تو وہ کوئی بات ایسی نہیں لکھے گا یا ایسا جواب نہیں ہوگا کہ افان قادر صاحب کی بات کر رہی ہیں یا منصور صاحب کی بات کر رہی ہیں منصور مرے ایکزیکٹلی یاد کے آنے منصور صاحب کا نام لیا ہے جی جی منصور انور صاحب نے خان صاحب کے وہ یہ لائر جی 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 منصور عمجز صاحب جو ہیں منصور عمجز صاحب انور صاحب کیا آپ توقع کرتی ہیں کہ کوئی بات ایسی لکھیں منصور انور صاحب جو ہیں کیا ان سے توقع کر سکتی کہ کوئی بات جو واقعی ان کے احتیار میں نہیں ہے میں مثلا فرض کریں میں پوچھ لوں آپ سے کہ آپ کے مجھے جو آپ کے مینز ہیں جو ایسٹس ہیں تو وہ بات سچ بھی ہو تو وہ سچ بھی اگر ہو تو آپ مجھے جو آپ دینے کی پابند نہیں ہے کوئی اور محکمہ پوچھے گا آپ سے بہت کسی بات یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے پوچھا ہے نا ستو ایف آئی اے محکمہ ہے نا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی اے کو وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ لیں کہ مجاز نہیں ہے ایف آئی اے کو کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کو لکھیں یا الیکشن کمیشن کو لکھیں یا آپ کہہ لیں کہ کسی اور ایجنسی کو اگر منصور انور لکھے تو منصور انور کا مطلب یہ ہے کہ لا کے مطابق لکھا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اوبر سٹپ کر رہا ہے وہ اپنے منڈٹ سے آگے جا رہا ہے دوسری بات میں ایک جواب دوں گا ابھی بشیر محمد صاحب نے کہا کہ چور کا بیٹا چور ہوتا ہے میں سمجھ دوں کہ باپ سمجھ کرتا بشیر محمد ایف آئی اے میں ہوتے ہوئے آئی اے کی سمگلنگ انہوں نے جنرل بات کی تھی اور آپ سپیسیفک بات کر رہے ہیں انہوں نے جنرل بات کی تھی میں سپیسیفک کروں گا میں سپیسیفک کروں گا یہ یہ نہیں اب وہ موجود نہیں ہے پروگرام میں صاحب یہ گھڑی آدمی بات کیسے کرتا ہے چیمہ صاحب خان صاحب نے انہی کو کہا تھا کہ عارف مکوی کو بچا رہا ہے آپ نے میں بات ہی نہیں کہا رہا یہ گلت بات کر رہا ہے یہ باقاعدہ سمگلر ہے ایڈیبل آئل کا گی کا سمگلر تھا اسی بات پہ اس کو نکالا گیا چیمہ صاحب یہ تو اچھی کب وہ موجود نہیں ہے میں ان سے کیسے اس بات کا جواب لوں آپ اپنا جواب دے دیں نا پہلے چیمہ صاحب پہلے آپ اپنا جواب دے دیں کہ خان صاحب کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایف آئی اے کو جو اگر وہ بلکل کلین ہے وہ کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کو جواب دیکھیں ہم نے ایک ایک آڈٹ جمع کرایا ایک ایک ڈونر کی رسید جمع کرائی الیکشن کمیشن میں پاکی بھی جو جو ادارہ جواب لینے کا مجاز ہوگا ہم دیں گے یہ ممکر ہی نہیں ہم نہ دیں آپ اس کا پبلک آڈٹ کر لیں آپ اس کا پبلک آڈٹ کریں آپ ایف آئی اے کا جو آپ کہہ لیں سپریم کورٹ کریں ہمیں پراؤلوم ہی نہیں ہے لیکن جس کا مینڈٹ نہیں ہے جس طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے جواب دینے کی پابند نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سے کوئی اور ادارہ پوچھ سکتا ہے جس کا یہ پابند ہے اگر ایف آئی اے پوچھے گا آپ اس کو جواب دینے کے پابند ہے مطلب یہ تو اگر ادارے پوچھیں گے تو ہم اور آپ ایف آئی اگر پوچھیں گے تو آپ بھی جواب دیں گے ٹھیک ہے نہیں نہیں محکمہ ذرات آپ سے ایڈٹ پوچھ لے تو محکمہ ذرات آپ سے ایڈٹ پوچھ لے گا میں بکل بھی نہیں ویسے محکمہ ذرات پچھلے دور حکومت میں پوچھتا رہا گیا ہم ازرائی تفنن یہ بات کر رہے ہیں کہ محکمہ ذرات پوچھتا رہا ہے اچھا چی مزہ میں بریک لے لوں کھر کنڈی صاحب کو ایک منٹ اچھا ایک منٹ میں یہ بات کر رہا ہوں مجھے بڑا ہی افسوس ہوگا ہے کہ بشیر بیمن صاحب ریٹائرڈ آدمی ہیں ریٹائرڈ آدمی کم از کم فاسٹ تریسٹ سال کا ہوگا مجھے ان کے لہجے پہ ان کی اس بات پہ آپ کہلیں کہ ان کے الفاظ پہ مناسب نہیں لگے یہ بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں انہیں چور کا بیٹا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اور کہوں گا اچھا چلے میں بریک لے لوں اب آپ نے کہہ دیا ہے تو میں بریک لے لوں بریک کے بعد پھر کنڈی صاحب اور حافظ عمداللہ صاحب سے بھی ہم بات کریں گے کہ حکومت کیا چاہتی ہے کدھر لے کے جا رہی چیزوں کو خاص کر کے شہباز گل کی جو گرفتاری ہے اور اس کے بعد اس وقت ایک تنازہ بناوا ہے اس کی تحقیقات کہاں تک جائیں گی بریک کے باعث پہ بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک تو اب پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک تو حافظ صاحب اب ظاہر ہے آپ دونوں حکمران جماعت سے ہیں چیما صاحب اپنی تحریک انصاف سے ہیں لیکن جو اصل سوال ہے وہ فارم فنڈنگ کا بھی ہے اسی طرح سے بھی شہباز گل کی جو گرفتاری ہوئی بھی ہے اس وقت ایک تنازہ چل رہا ہے تو یہ ایک کنفرنٹریشن بڑھ نہیں جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اسم ابی دیکھیں اسم ابی بھی شہباز گل کیس ہو یا فارم فنڈنگ کیس ہو اس میں حکومت میں شامل جتنی بھی اتحاجی پارٹی ہیں چھوٹی ہو یا بڑی پارٹی ہو اس میں ان کا قصور کیا ہے ان کا کردار کیا ہے ان کا رول کیا ہے یعنی اگر فارم فنڈنگ کیس آپ اٹھا ہے یہ کیس کس نے کیا ہے یہ تو ان کی پارٹی کی بانی ممبر نے کیا ہے اکبر اس بابر نے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس یہ کیس آٹھ سال تک چلتا رہا اور التوا اور تاتل کی کوشش کون کر رہا تھا عمران خان ان کی پارٹی تو پھر آٹھ سال کے بعد جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی گالیاں دینا شروع کی الیکشن کمیشن کی چیپ کو بھی گالیاں دینا شروع کی اب اس میں پیپرز پارٹی کو گالیاں دینا تنقید کرنا پیم ایلین کو جے ایو آئی کو دیگر پارٹیوں کو یہ کہاں کا منطق ہے کہاں کا تک ہے بھائی آپ کے شلاب کیس اکبر اس بابر نہیں کی ہے آپ کی پارٹی کا بانی ممبر ہے اور آٹھ سال تک تم نے اس کیس کو التوا میں رکھا کوشش کی ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو گالیاں بھی دیتے رہے کب آپ نے کسی ادارے کو گالی نہیں دیتے جب آپ پوزیشن میں دی بھی گالی دیتے رہے جب آپ حکومت میں دی بھی گالی دیتے رہے ابھی بھی دیتے ہیں مثلا جب ایوی ایم کا مسئلہ آیا الیکشن ریفانز کا مسئلہ آیا سینٹ کے پارلیمانی کمیٹری میں تاج حیدر کی جو صدارت میں ہو رہی تھی ان کی وفاقی وزارہ فواد اور عظم سواتی نے چیپ الیکشن کمیشنر کو گالیاں نہیں دی اور الیکشن کمیشن کو آگ جانے ہیں اور پھر مافی یعنی غلطی مافی کب مانگی جاتی ہے جب غلطی ہو جائے چلیں اچھی بات انہوں نے اطلاف کر لیا اس کا مطلب یہ کہ میں آپ کو دس گالی آ دوں پھر مافید ہوں نہیں یہ تو غلط ہے گالی دینا ہی غلط بات ہے یہ طریقہ غلط ہے کہ گالی آجیں پر مافید ہیں لیکن آپ حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکلریریشن جو ہے وہ کرنی ہے کبھی بھی عمران خان نے قانون کی قانون کا احترام نہیں کیا ہے آپ خود یہ کیے ان کے کہنے پر ڈپٹی سپیکر نے آئین نہیں توڑا میں نہیں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ڈپٹی سپیکر آئین شکل ثابت ہوا عمران خان آئین شکل ثابت ہوا صدر علوی آئین شکل ثابت ہوا اسد کے سر اور آپ کا اس وقت کا وزیر قانون فواد چدری اور پھر جب یہ وزیراعظم تھے ٹھیک الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق آپ کہیں کسی بھی انتخابی کمپین میں نہیں جا سکتے یہ گئے یا نہیں گئے پیچھے سے الیکشن کمیشن نوٹس دیتا رہا یہ اس کے باوجود جاتا رہا اب آئیے اس بات پر یہ جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا پھر اس پیسلے پر عمل کرانا ایمپلیمنٹیشن کرنا یہ ایکزگیٹیو کا ایکزگیٹیو کی ذمہ داری ہے یا اس کا ایک حصہ سپرین کورٹ کے پاس جائے گا ٹھیک اب جب فیصلہ یہ ہوا کہ ایف آئیے کی ذمہ داری ہے کہ پوچھئے کسی سے ٹھیک سوال پوچھے ابھی وہ عمران خان سے سوال پوچھتا ہے کہتے ہیں میں سوال نہیں دوں گا کیوں نہیں دیں گے آپ سوال آپ کہتے ہیں نہیں کہ آپ مجبور تو نہیں کر سکتے وہ وہ سابق وزیراعظم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر آپ مجھے پوچھ ہی نہیں سکتے یہی کام جو وہ پوچھ نہیں سکتے ہیں کل پرسو ترسو ان کو بلائے گیا اپنے وکیل کو ساتھ ملا کے ادھر جا کے ریٹن میں لے جائے کہ آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں یہ احترام کا طریقہ بھی ہے اس میں تضحیق بھی نہیں ہے اس میں ادارے کی توہین بھی نہیں ہے تظلیل بھی نہیں ہے ایک میسج جائے گا بائیس کروڑا وان کو کہ میدینیے کے ریاست کا جو علم بردار ہے نام نحاد قانون کا احترام کر رہا ہے مگر اب لیکن ادھر تو وہ ڈائرک قانون پامال کر رہا ہے ابھی آج کوٹ نے فیصلہ دیا کہ اٹھالیس گھنٹے کے لیے شہباز گل یہاں رہے گا جی کی جانا ہے ریمانٹ کے لیے لیکن انہیں ایجی پلیس کو اور پنجاب کی حکومت کو استعمال کر کے کہ نہیں پنجاب میں رہے گا کنی صاحب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے جو شہباز گل والا خاص کر کے معاملہ ہے کیوں مطلب وفاق اور پنجاب کے بیچ اس وقت تھنی ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر کیوں بسم اللہ رمان دریم دیکھیں آج میں دیکھ رہا تھا آج کوئی اٹھالیس گھنٹے کی میرے خواہر میں ریمانٹ جی جسمانی ریمانٹ اٹھالیس گھنٹے اور کیونکہ اسلام آباد کی اپنی جیل نہیں ہے اور ان کو پنجاب کے جوریسدشن میں رکھا ہوا ہے پنجاب اڈیالہ جیل میں تو پی ٹی ای کے جو ہے وہ لیڈرشیپ یہ چاہتی ہے جو میں بھی نیوز میں دیکھ رہا تھے جمیران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل شفٹ ہو جائیں ہم اور جو اٹھالیس گھنٹے کی جو کسٹڈی ہے وہ ختم ہو جو اور اس کے بعد بھی اس کو پرولانگ کریں آہ پنڈی کسی اسپتال میں رکھیں یا جی ایچ کیز کریں ہاں اس اس میں رکھیں تاکہ وہ جو ہے پولیس کے جو ہے وہ کسٹڈی میں جو ہے وہ نہ رہے آہ کیونکہ ان پولیس ان سے میرے خیال میں جو وہ ہے جو مجھے انفورمیشن موبائل کا کوئی وہ ہے کہ موبائل ریکاور کرنا چاہتی ہے جو کہ ریکاور نہیں ہو رہا تیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے مطلب ہے کہ آپ نے ایک ادارے کے خلاف آج میں ابھی میں نے اس کو پوری تقریر نہیں سنی ان کے سینٹر فیصل جائویز صاحب نے آج جی انہوں نے کہا ہے سینٹ کے اندر کے انہوں نے غلط کیا ہے غلط کیا ہے یا کچھ کیا ہے تو دیکھیں گر آپ ایداروں کی خلاف یہ ایسی باتیں کریں کیونکہ کل بھی ان میں کنڈیشن تھا کل امران خان صاحب جو کہا ہے کیونکہ تشدد ہوا جو کہ ہم آہ مجیسٹر کہہ رہے تھے کہ نہیں تشدد نہیں وہ میں ان سے ملاقات میں نہیں کیلئے گئے پوکرین کا پارٹی کا اندرودی معاملہ ہے آہ چیما صاحب کے لیکن اگر آپ ایک غلط کام کریں گے اور ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر تو آپ اس کو بھگتنا پڑے گا اور اس میں ہم بھی نہیں کریں بلکہ آپ اپنی جماعت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا ہے اور اگر غلط کام کیا تو دین ہیس ٹو فیس خود امران خان صاحب دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ انہوں نے فوج کو تقسیم کرنے کی بات تو وہ تو بلکل دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں اگر آپ اپنی اقتدار کے لیے اپنی آہ چیما صاحب سے پوچھ لوں کہ وہ اس پہ چمس صاحب آپ کا کیا موقف ہے کیونکہ فیصل جاوید نے کہہ دیا باقی بہت سارے خود امران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اکساننے والی بات کی ہے تو کیا آپ خود محصیت ایک سیاسی کارکن کے رانوما کے سمجھتے ہیں کہ شہباز گل کس بات کے ساتھ پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے پہلی دیکھ رہا ہے شہباز گل پہلی بات تو یہ کہ شہباز گل کو اندر جانا یہ شہباز گل کے لفعہ درد ہونا اس بات پر جا کوئی اطراز نہیں ہے کسی نے بھی کیا ہم نے نہیں کیا کبھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کہیں اوورسٹیپنگ ہوئی ہے تو اکارڈن کو دل دل کیا جائے لیکن اس لام نے کہیں تشہرطل شامل نہیں ہے ہاں نہیں وہ نہیں اس لام نے کہیں کسی بندے کی کسی بندے کو چھپانا شامل نہیں ہے اس میں کہیں آپ کہیں آپ کے لئے میں چھوڑنا پیڑے چھوڑنا کی نکیچے پانا چھوڑنا رات کو سونے دینا شامل نہیں ہے لہذا یہ جو آر پہلے بارگری قسم کے یوکین سے کہ آپ کی کوئی خاصات ہوں آپ یوکین سے کسی کو کبہ بنانا چاہ رہے ہیں کسی کو نشانی عبر بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ انسانوں کی بستی میں نہیں ہوتا انسانوں کی بستی میں سوال ہوتے ہیں انٹروجیشن ہوتی ہے وہ حضرت طریقہ آسکاری برکت شرکتری ہونا چاہیے ایک بات ضرورت نہیں ہے ایک سو ترینویں ملکوں میں بنے ہوگئے ہیں تریکی کار مرد ہر جگہ انٹروجیشن ہوتی ہے کرائیم پکڑے جاتے ہیں اور انصاف ہوتا ہے تو جب پوری دنیا میں آپ کہہ لیں کہ اثر بات گلوائی جا سکتی ہے بغیرہ تشدد کے تو پاکستان میں بھی گلوائی جائیں کہ جی بس اب کار ڈوگر صاحب نے کہا آپ یہ ہے کہ شہباز جی جی کار ڈوگر صاحب کا اپنے سٹیٹمنٹ سنا کچھ کنفیوزن بھی ہو گئی اس کے اوپر بعد دنوں نے کہا کہ میرے اسلامباد کی پنڈی کی بات نہیں کی ہے اسلامباد کی بات کی ہے آپ تک کیا اطلاعات رہی ہیں پرسوں میں آپ پہلیں کہ ڈیالا جیر میں گیا تھا میں تھا ہم عمر یوپ تھے علی اپنا عوان تھے اور یہ ملیقہ تھی میری وائف تھی مصدر جمشل جیما اور فاظت صاحب کی وائف تھی میں لوگ کافی سر چھے ساتھ ہیں میں نے تھے ہم ڈوگر صاحب تھے ہمیں ملنے نہیں دیا گیا ہمیں ملنے نہیں دیا گیا تو ہمیں اس میں پیڈی جیل کی بات کروں میں تو پیڈی جیل میں جب ملنے نہیں دیا گیا تو ہمیں پھر جو میرے اسٹاف تھا جو لے کے جا رہا تھا فاظت صاحب کا اسٹاف تھا انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو 8 گھنٹے بعد جا کے لوکیٹ کیا کہ ہے کہ ہے کہاں تو جب جا کے دیکھا ہے تو اس کے نیچے کوئی چھے چھے انچ پانی کھڑا تھا کمرے میں وہ بند تھا چھے چھے انچ پانی کھڑا تھا اور اس پر کیڑے تیہ رہے تھے اور کیڑے باہر سے لا کے چھوڑے جاتے تھے اور باہر سے بچھر لا کے وہاں پیکا جا رہا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عجیب قسم کا تشدد اس پر ہو رہا تھا ٹھیک ہے سو بسیکلی میں سمجھتا ہوں مطلب کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا آپ کو بتایا گیا یا آپ نے خود دیکھا کہ یہ ہوا ہے جی مجھے بتایا گیا میں نے نہیں دیکھا میں نے بتایا گیا میں نے بتایا گیا اور جو بتانے والا تھا وہ بتانے والا تھا جسے کہتے ہیں ایک بہت بہر آدمی تھا یا مناسب آدمی تھا اور جس نے پہلے پہلے جس نے لوکیٹ کیا جا کے جو فرس پرسن جو جس نے ریچ کیا کوئی آٹھ گھنٹے بعد وہ آٹھ گھنٹے بندے کا غائب ہونا اور اس پر تشدد ہونا اس پر کیڑے چھوڑنا اس کو پانی میں کھڑا کرنا اچھا اس کے تک کسی کو رسائی نہ دینا یہ باربیرین ایکٹ ہے چیما صاحب بہت درست بات ہے نہیں ہونا چاہیے کو کتاں بھی مقدس ہو یہ کام نہ کرے کوئی اس طرح کے شغل جو ہیں اس طرح کے شغل جو ہیں تلہی پیدا کرتے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں میں بریک لینا چاہ رہی ہوں آج بھی وہاں پہ اس کی آپ کہلیں کہ تلہی موجود ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا کسی جیلس کی آج موجود ہے چیما صاحب یہ بریک میں یہ بریک لینے لگی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا پہلے بھی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو آپ خود بھی مان رہے ہیں میں بریک لوں گی بریک کے بعد یہ ضرور پوچھوں گی کہ ایسا کیا ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ان کی ادھر اسلامباد کے اندر انویسٹیگیشن نہ ہو یہ ایک اہم سوال ہے اس پہ میں آپ کا بھی موقع پھلوں گی اور باقی میمانوں کا بھی بریک کے بعد ویرکن بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کنڈی صاحب اب ہوگا کیا سب سے اہم سوال یہ کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی کوئی ڈائیلوگ نہیں ہو رہا ایسا کب تک رسہ کشی چلے گی دیکھیں مفاہمت اور ڈائیلوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں نظر آتا ہے ایسے پولٹی کر رکھ جو ہو سکتی ہیں کیونکہ جو پولاریزیشن پارٹیوں کے درمیان ہے اس وقت اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی پارٹیز جب مختلف اور ایسے ہیں جو پاکستان کے حوالے سے بھی ہیں ہمارے مستقبل کے حوالے سے ہیں اگر ایگر ایگرانمی کے لیے ہم بیٹھ جائیں اور ایک پارٹی بولے کہ اگر آپ الیکشن کریں گے تو ہم بیٹھیں گے الیکشن کی ڈیٹ دیں شرائط پر کوئی بھی ڈائیلوگز نہیں ہو سکتے تو اگر شرائط پر ڈائیلوگز ہیں تو وہ تو بالکلی نامنکن سے تو پھر اسی طرح سے تصادم رہے گا دیکھیں یہ تصادم تو بالکل رہے گا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تصادم نہیں رہے گا آپ مجھے بتائیں آپ نے بھی اتنے عرصہ کور کیا اس کو لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ آپ نے بورا گیا تو آپ کے ساتھ بورا ہو مجھے وہ دن بھی یاد ہے جسے رات کو فریال تالپور کو اسپتال سے اسی حکومت نے شفٹ کروایا عید کی رات عید کی رات جیل بند تھا سب کچھ دوبارہ سپیشل جیل کھولی گئی کیا آپ اس کو شفٹ کر لی کیا وہ کچھ صحیح پہ دوسر نہیں ہو لیکن آپ ایک کیا پریسیڈنٹ چھوٹے گئے ہیں جب آپ کے چیئرمن نیپ سے آپ کے پارٹی کے لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگلے ہفتے فلان کی رفتار ہوگا اگلے ہفتے فلان کی رفتار ہوگا اور پھر یہ ہمارا تنظیہ مزاق اڑاتے تھے پیٹی کے دوست یہ تو آپ لوگ کب ہے یہ کیسز تو آپ لوگوں نے جو ہیں وہ کیے ہیں آپ میہ صاحب نے آپ کی خلاف بنائے اور یہ کیے ہیں وہ کیے تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف ریشن کے مشنر کس نے لگایا تھا آپ نہیں لگا تھا کیس کس نے بانے تھا آپ کے اپنی بنیاد تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی انتقام میں آپ کہہ رہے ہیں میں صرف ایسے جنرل سی بات کروں آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک چیز اگر آج کسی بھی میڈیا کے یا آپ کے انکر پہ یا کوئی بھی ایسا کوئی چیز آ جاتی ہے اور زیادتی ہو تو آپ سارے انکرس کھڑ ہوتے ہیں آپ ساری میٹے کھڑی ہوتی ہیں آج اگر سے ایسا داؤن میں پہ آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ فلان کے ساتھ ہو رہے بڑا اچھا ہو رہا ہے فلان کے ساتھ ہو رہے بہت اچھا ہو رہا ہے تو یہ چیز جو ہے بڑا انفورشنٹ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بس بڑا اچھا ہو رہا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کل یہ چیز ہو رہی تھی پیپس پارٹی اور نون کے ساتھ اور یہ لوگ مزاق اُڑتے ہیں باقی لوگ بھی کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں کیسے ہو گئے یہ ہو گیا دیکھیں اگر میری پارٹی میں کوئی غلط بندہ ہے یا بندی ہے ٹھیک اس نے اگر کوئی غلط کام کیا تو بالکل وہ سزا کا مستحق ہے لیکن کریکٹر اسیسنیشن آپ کریں کوئی چیز ثابت نہ ہو کوئی چیز ایسے نہ ہو یہ تو ہوتا رہا ہے پاکے ستر سالوں سے ہو رہا ہے لیکن حافظ صاحب شہباز گل صاحب کو آپ کے خیال میں کیوں حوالے نہیں کیا جارہا وفاقی اس سے حکومت کے پھر میں چیما صاحب سے جواب دیکھیں اسمہ بھی ہے تو کوٹ سے آپ پوچھیں جو آج کوٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے پنجاب کے حوالے کیوں نہیں کیا لیکن جب کوٹ فیصلہ کرتا ہے ان کے وہ کلہ بھی موجود ہیں دلائل انہوں نے بھی دی اور شہباز گل کے وہ کلانے بھی دی جب کوٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو اسلام آباد پولیس کو چہوالے کیا دیکھیں تشدد کیا جا رہا ہے دیکھیں تشدد اب عمران خان کہتے ہیں کہ ننگا اور برہانہ کر کے تشدد کیا گیا پنجاب کے ان کے خود وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کوئی تشدد نہیں ہوا ہے اب کس کی بات ہم مانے دیکھیں ان کا جو نقصان ہوا ہے ان کے اپنے کرتتوں کی وجہ سے ہوا ہے کوئی سیسے انتقام اس میں لی ہے قانون کا راستہ کیا ہے آئین کا راستہ کیا ہے وہ قانون کو معلوم ہے کہ میں نے کیا راستہ اپنانا ہے خواہ وہ فارن فرنڈنگ کی اس میں ہو یا شہباز گل کیا ہو قانون کو راستہ دینے دیں آپ قانون کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں جب ہم بار بار ریاستی مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجوہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب تک قانون برابر نہ ہو زوراور اور کمزور طاقتور اور کمزور حاکم اور محکوم آج امتحان اور ازمائش ہے عمران خان کا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو قانون کے حوالے کریں گے یا نہیں کریں گے ایک بات لیکن چیزیں آپ کے مرضی کی مطابق نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں کہ میسا کے معیشت پر تو بات نہیں ہوگی تو پھر کس چیز پر الیکشن پر بات ہوگی یعنی آپ کے مرضی کے مطابق الیکشن کمیشن پیس اللہ جائیں کیوں آپ کے مرضی کے مطابق جب آپ کے مرضی کے مطابق نہ ہو پھر الیکشن کمیشن کو آپ گالیاں لیتے ہیں عدالت فیصلہ جائیں میرے مرضی کے مطابق آئین کی تشریح ہو قانون کی تشریح ہو وہ بھی میرے مرضی کے مطابق چیما صاحب سے پوچھ لوں میں پھر تو اگر شابازگل کو آج جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے شابازگل کیا یہ ہم نے کروایا یا پپرس پارٹی نے کروایا خود اب ان کی گفتار ان کی بیان ہے چیما صاحب سر آپ کے آپ مساقِ معیشت پہ مفاہمت پہ آگے جا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں تو بات کرنی پڑے گی دیکھیں میں سمجھتے ہیں جو پولٹیکل مساق تو ہوتا ہے جو معیشت ہے معیشت بسیکلی آپ کا منشور ہوتا ہے اور یہ آپ کا برینڈ ہوتا ہے اپنا ٹھیک ہے یہ آپ کی پالیسی ہے میرا نام جمشید چیما ہے اور حافظ حمدللہ صاحب کا نام حافظ حمدللہ ہے ہم دونوں کا ایک نام نہیں ہو سکتا ہمارے دو ہی نام رہنے ہیں سو پولٹیکل پارٹیز کی اپنی سٹیٹیجی اپنا ان کا منشور اپنا ان کی اکنامک پیکچ کہ ہم نے کیا لینا ہے کیا دینا ہے کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیسے ترقی کرنی ہے کیسے آپ کہلیں کہ ہیوناٹس کو آگے لے کے آنا ہے کیسے میڈل کلاس بڑی کرنی ہے یہ اپنا اپنا طریقہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی بیس پر اپنے الیکشن لڑنا ہے اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج سارے فیصلے کرنا ہے فیڈل گورنمنٹ نے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک سائن کر کے چالیس پرسنٹ کی مہنگائی کا حصے دار بن جاؤں میں بجلی